بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ مضمون بھی رسیتیں ہیں نسائب عباد الزبیت قیزان نور نبوت میں سے اسلام علیہ وسلم سب سے پہلی چیز نماز ہے تمام عبادات کا سل جو ہے وہ نماز ہے دین سارے کا سل نماز جس آدمی کا جس انسان کا سل گاڑھ گیا جائے وہ ختم ہو سکتا نماز گئی دین گیا نماز کی کوئی دوئی تابندی کرنی ہے یہ آپ نے میرے ساتھ کلما پر یہ پہل کیا ہے اس سے فار بڑھائی گئی ہے اس لیے کہ ساتھ کا گناہوں سے اللہ معافی دے اور آئندہ گناہوں سے بچائے رکھیں آئندہ نماز کی سخت پر بڑھائی کریں بلکہ کوشش کر کے نرمی سے گھروروں کو بھی سمجھانا ان کو بھی تاثیر کرنا تاکہ وہ بھی نماز سے پہ بند ہو جائیں ذکر لسانی بھی کیا کرنا چلتے پھرتے بیٹھتے اس سے جوزو ہوئی نہ ہو مجھو تو ہو تو نور ملان جو ہے مگر نہ ہو تو بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تسرت سے پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور پڑھیں نماز کے بعد جتنا پڑھا جائے ہر نماز کے بعد جتنا پڑھ سکیں پڑھ لیں یہ جو میں نے استقبار بتائی ہے ایک تصویر وزینہ اس کی پڑھیں اور نہیں تو ہر نماز کے بعد بیس دفعہ پڑھ لی جائے یا چلتے پھرتے پڑھ لیں کسی سے بات کرنی ہو تو کر لیں پھر پڑھ لیں استقبار ضرور پڑھیں سوٹے وقت جب چاپائی پر لیڑ جاؤ تو دو قسم کے آدمی نادار ہوں اگر انہیں طاقت نہیں مالی طور پر تنظور ہیں غریب ہیں تو ایک دس دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں دوسرا تیلا دفعہ قل ہو اللہ احد اللہ سمن لن یقید ولم یقل خل ہو اللہ احد اللہ سمن لن یا جمل اللہ اللہ خل ہو اگر کوئی شورت پڑیں تین سے کم نا ہو تین دفع سے کم نا ہو لائے لتنی ہو سکے تیر دفعات پڑیں پھر استقبار پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاپائی پر ریٹے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تیں اس بار غریب آدمی کے لیے میں یہ وزیفہ بتا رہا ہوں سنتی سوائے الحمدللہ اور سنتی سوائے اللہ وفر پڑھیں ماری فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد آتا ہے ناملال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں چکی پریسکی ہوں میرے ہاتھوں پر چھالے ہو گئے ہیں تو غزیمت کے مار میں بہت ساری غلامہ آ چکی ہیں علامیہ غلامہ مجھے بھی عطا کرتے ہیں گھر کے کاروبار کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جواب کیا کہ آپ سے اصحاب سفہ جو ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں وہ غریب ہیں بے وطن ہیں اور طالب علم ہیں پڑھتے ہیں حدیث رات سوتے بر جس وقت چرپائی بر لیٹھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھے اٹھے فرمایا تم لیتے رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے فرمایا فاطمہ دلدہرہ رضی اللہ تعالیہ عنہ سے وہ آپ نے سوال کیا تھا اس کیس کا مال کا میں آپ کو مال سے بہتر چیز بتاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوٹے وقت تینڈیز لفات ایک رہے نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ دوسری چیز ہے چارپائی بر لیٹھے ہوئے تینڈیز لفات سبحان اللہ تینڈیز بارا الحمدل اللہ الحمدل اللہ الحمدل اللہ تینڈیز بار الحمدل اللہ الحمدل اللہ الحمدل اللہ چونٹیز بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہمیشہ جاری رکھیں تندستی انشاءاللہ نہ رہیں لا الہ اللہ کی برکت سے گناہ سے انسان بچنا شروع ہو جاتا ہے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ نہ ہو تو اجتماعی ذکر میں شریف ہو جائے کریں اور جو ٹائم ملے مغرب کے بعد عشاء کے بعد قلب کر لیا کرنا اس کا خیال کرنا یہ جزا ہے اگر قلب چلتا ہوا اللہ اللہ کرتے ہوئے موت آدھی یقیناً نجات ہو دی اگر دل مر گیا اس کے لئے زندگی کوئی نہیں بدن کے لئے زندگی ہے لیکن اس کے لئے زندگی کوئی نہیں یہ کافر کا قلب ہوتا ہے مر جاتا ہے یہ وہ بیعت نہیں رواجن ملیدی والی کے پیر آیا روپیہ شریمی دے دی اس نے کہا بس آپ کے گناہوں کا میں ذمہ دار ٹھیک دار ہوں میں تو اپنے گناہوں کا بھی ذمہ دار نہیں پوش سے تو اپنے گناہ بھی نہیں سنڈالے جاتے میں تو ایک انسان عاجز انسان ہوں آپ کو بتا رہا ہوں معلومی ہوں صرف اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس سے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسرے کو کرانے کی کوشش کرتا ہوں یہ میری وسیعت ہے اب جنہوں نے بیعت کیا بہا زیادہ اپنا غان رکھا دیں وآخر زاوان انہیں اندر اللہ جب مطابق 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 حضرت اللہ نے مسیح انتمال انہیں اجازت دے جب بھر روانہ کیا تھا تو قصد مجھے تین چار جنہوں کا حقم سنایا تھا فرمایا عملیات بالکل نہیں کرنے عملیات یہ خدا سے دور کرنے والی چیز ہے اب میں قرآن کریم کی کوئی آیت رکھ کر دے دیتا ہوں یا کوئی حدیث بعد رکھ کے دے دیتا ہوں لیکن یہ اس کے بعد جس وقت شیئر رحمت قضاء علیہ نے اجازت دے دی کہ وہ کے بندے آجاتے ہیں عملیات جو ہیں سوائے کتاب اللہ کے علاوہ یا سنت رسول کے علاوہ یا کوئی خاص مدردان کی کوئی کیس بتائی ہوئی عملیات بقایا سلہ کشی جنبات وغیرہ وغیرہ کرنا یہ سب خدا سے دور کرنے باری چیز دوسری چیز فرمائی کہ سونا کو کسی دوسرے آدمی جنبات جانے کی ضرورت نہیں ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی فرما دیں کہ ہمارے سلسلے میں ہمیشہ کوشش کرنی ہے لطائق پر دور دینا لطائق ٹھیک ہو جائیں تو مراغبات پر دور دینا جو رسال اللہ کی اثر جیت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اصلوں کا مقرب بننے کے لیے یہ واسطے بہترین طریقہ یہی ہے جو متقدمین نے ہمارے ساتھ نے پیش کر دیا ہے ہمارے سلسلے میں تمام رسانی اذکار میں کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں پرانے کریم کی تلاوت کرو لطی ہو سکتے بلکہ سکتیاں نے یہاں در بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم ہی ہر شخص جو ہے وہ صبح کی نماز کے بعد کلا ہو گئے اگر وہ قرآن پاک کا ترجمہ جانتا ہے تو اس کو دیکھے اگر نہیں جانتا تو وجود ترجمہ کسی محفظ عالم کا لکھا ہوا اس ترجمہ کو دیکھے اگر نہیں پڑا ہوا تو قرآن کریم کھول کر اس کی زیارت کر لے گوسا دے کر پھر رہ لے باز یہ بھی کہیں کہ قرآن کو گوسا دینی کے ہمیں ضرورت نہیں شامی میں لکھا ہے حالان کہ شامی والے نے عربی کی عبارت ہے جو سمجھ نہیں آئی اس میں نہیں لکھ سکا حضرت عثمان رضی اللہ سے پیچھے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کو بوسا دیتی نعود اللہ صحابی رضی اللہ محضی ہوگئے قرآن کریم کو بوسا دیتی اور یہ پیچھے والے سنت کے مطبع ہوگے اس طرح بہت ساری کیلہ ہے مثلا ممبر رسول کو کے استاذ میں ماں باپ کی ہاتھوں پر گوسا دینا مشہدے کے پاس ہوگا یہ سب ٹھیک ہے ہمارے نزدیک سب سے بڑی حضی قطاب اللہ کی تراؤت ہے اس پر غور کرنا اس کے مطالب کو سمجھ نہ اگر سمجھ سکتا ہے نہیں تو قرآن قرآن کی تراؤت کہ اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد میں اثر بتاتا رکھوں نفی اصلاف لا الہ اللہ قصر سے پڑے آخر میں محمد رسول اللہ بی پڑ چھوڑے ضرور پاس کی قصر کرے ان کے محدشین نے فوائد لکھے ہیں صوفیہ چھوڑ کے محدشین نے لکھا ہے کہ لا الہ اللہ تر دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بے رغمتی فائدہ ہو جاتی انسان کا کچھ ترلت رب العالمین کے ساتھ فائدہ ہو جاتا ہے کچھ اللہ کے کو محصر ہو جاتا ہے گناہ سے بے رغمتی فائدہ ہو جاتی ہے اس طرف اللہ کی اس طرف یعنی اللہ کی طرف رغو فائدہ ہو جاتا ہے آخر میدان ہنشر میں سب سے بڑا قرور الہی لسانی ذکر کرنے والے اس قرور حاصل زیادہ ہوگا جسے کسرت لا الہ اللہ فرا ہوگا بلکہ ہنشر رب العالمین کے سائے میں جینا نصیب ہوگی دوسرا کسرت دروش شریف ہے دروش شریف کی کسرت کے بہت بہت فائد ہے جس میں دنیا کے حواز ساتھ گھٹے رہتے ہیں یعنی کم رہتے ہیں خاص کر کے میں تجربہ کر کے دیکھ دیا ہے کہ تنجستی نہیں رہتی تو ساجنی کو جو دروش شریف تصدر سے خدو صلی اللہ وآلی 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 میں نے کبھی سنایا بھی ہے یہاں تشتہ ایک بڑی اللہ پر ترضہ ہو گیا بہت سارا اس ترضے کو اتار گئے وآلی کوشش کی کیونکہ مطالبہ اس کا بڑا سلطہ ناکر تاضی کے پاس جا وآلی ہو گیا میرا ترضہ یہ مطال ہی کرتا اس نے کہا یہ ٹھیک کہتے ہیں مگر میں دے نہیں چاہتا مجبور دربار روی صلی اللہ علیہ وآلی 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 میں ارس فنا سے رسول میں صبح کے محمود میں ارس کر دی میرے اوپر ترضہ ہے اور مجھے تنگ کر رہی اور پیسہ میرے پاس کے ارس کوئی نہیں نہ کوئی چیز ہے کہ ترضہ میں آدار نہیں دعوی میرے اوپر ہو چکا ہے راق نے فرما کہ رزیر آدم راق کا جو رہے اس نے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا میرا کرزہ عدا کر گئے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی بھی جائے اس نے آج کی آرس اللہ صلی اللہ علی وآلی اس نے میری گر ماننی ہے تو ہم تسلیم کرتا ہے اب ہم اگر کوئی بات عوام کو کہیں تو چاہ وہ مانتے ہیں کوئی نیا ساتھی یہاں آتا ہے تو وہ بھی حیران پر اتھام ہو جاتا ہے کیونکہ عقل سے یہ چیز باہر ہے یہ خرق عادت ہے یہ عادت کے خلاف چیز ہے وہ عادت کی جیز ہو عادت پر مطمول کر سمجھ لگی کوشش کرتے ہیں عادت کے مطابع یہ سمجھ نہیں گیا سکتے تو آپ نے اسے فرمایا مانے گا میں بتا رہا ہوں مانے گا آپ اسے جاتا تیوانا کہ ہمیشہ تیرا دور صبح کی نماز کے بعد جانے سے پہلے مجھے آٹھ دستر دی ہاتھ مارے کار پر وزیر آزم باہر آیا تو انہوں نے کہ مجھے نزی کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ مانے گا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ مانی تو نہیں رسول اللہ وآلہ 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 نہیں مانے گا اس کو کہنا کہ تیرا ضرور کوئی نہیں پڑا اندر گیا اور جتنا کردہ تھا وہ اس کو دیئے کہ یہ کردہ آدھا کرو پھر اندر گیا اور لاکر اسے خرچہ دیا پھر کہنے لگا جس وقت تمہیں ضرورت ہو رہے تخلیف ہو رہے خرچہ آ کر مجھ سے لے جائے کر یہ شخص یہ خردہ کی رقم لے کر تاریخ موارے دن عدارت میں جا کر لے پھر رکھ دیا قاضی نے پھولا کہ تم تو کہتے تھے میرے پھر کیسے کوئی نہیں یہ کہا سے نکال لائے اس نے سارا واقعہ سنایا قاضی نے کہا اچھا اپنا مال اٹھا لاؤ یہ قرضہ میں دور اپنے گھر سے اسے آزاد ہوں جس پھر تازی نے یہ لفظ کہے جو پھر ستھا تھا وہ بولا میں کیوں ہوں میں تو ایک امزہ لیتے ہی نہیں بس جو کچھ بھی ہے میں بہت سارے قوائد ہیں اس دنیا پر جنو شیئر تسل کریں ایک تو دنیا کی مسئلطی ہیں یہ کچھ گھٹ جاتی ہیں دوسرا تن دستی برکل نہیں کرتی تیسری چیز یہ ہے میدان حشر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس جس کو حاصل ہوگا جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ضرور شریف پڑھ ہوگا جو تیک اثر کر ہمارے سلسل میں تیسری چیز میں یہ بتاتا ہوں کہ استفار پڑھو کیونکہ استفار ساری تذیفوں کا حل ہے امام حسن بصری رحم اللہ علیہ اپنے شہردوں اور مولیدوں کو یہ بتاتے جاتے اگر اکٹی نہیں پڑھی جاتی تو ہر نماز کے ساتھ بیس نماز مطبع کر لیا سر ہوگی کیونکہ دیس مطبع پڑھنے سے ہر نماز کیونکہ پانچ نماز نے تو سو پورے ہو جائیں جو دیس بیس نماز ہے پانچ بیس میرے سو پورے ہو جائیں لے یہ تصریح ہوگی سو زفہ ہو جائیں اگر اس کے بیس بڑھ ہم تعیو بی موسیقی